ہیلو فرنڈز اس اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونگزے کا کوچ اسے کلپ چھوڑ کے نہ جانے کے لیے منع ہی لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ مسٹر لین جیانگروپ کمپنی کے پریسیڈنٹ کی بیٹی نینہ کو یہاں ریزورٹ دکھانے لے آتے ہیں نینہ جو کہ یونگزے کی بہت بڑی فین ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ انکل لین مجھے یونگزے کو ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کیا میں دیکھ سکتی ہوں تو مسٹر لین لنچین کو آرڈر دیتے ہیں کہ جاؤ نینہ کو یونگزے سے ملوا دو دوسری طرف یونگزے کے سبی ٹیم میٹس اسے کہنے لگ جاتے ہیں کہ اگر وہ واپس ہی آنے والا تھا تو اس نے فیرول پارٹی کیوں دیا جیانگشی تو یونگزے سے پوچھنے لگتا ہے کہ کیا تم یہاں پر سونگ کے لیے واپس آئے ہو تو یونگزے بتاتا ہے کہ نہیں کوچھ نے مجھے منایا اور میں صرف ان کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں اب تب یہاں پر مسٹر لین نینہ کو لے کر پہنچ جاتے ہیں اور نینہ یونگزے کو بتاتی ہے کہ میں تمہاری بہت بڑی فین ہوں پھر اس کے بعد یونگزے اور لنٹین مسٹر لین اور نینہ کے ساتھ دینر کر رہے ہوتے ہیں اور نینہ لنٹین اور یونگزے سے کافی سارے سوال کر رہی ہوتی ہے اور وہ یونگزے سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتے ہو تو یہ سن کر یونگزے سانگ کی بات یاد کرتا ہے کہ اس نے اسے بتائی تھی کہ اسے کوکنگ کرنے کا بہت ہی شوق ہے یونگزے کہتا ہے کہ ہاں مجھے ایک پرائیوٹ شیف کی ضرورت ہے تو نینہ مسٹر لین سے کہہ کر یونگزے کی اس شرط کو منوا لیتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یونگزے سانگ کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پرائیوٹ شیف بنانا چاہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ لیکن مجھے تو کھانا آتا ہے اور کوکنگ اتنی اچھی نہیں آتی ہے تو یونگزے اسے انکریج کرتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم بہت ہی اچھی کوک بن سکتی ہو پھر اس کے بعد جب یونگزے کے اسسٹن کو اس بارے میں پتا رہتا ہے کہ اس سانگ کو اس نے اپنے پرائیوٹ شیف بنانا لیا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اتنا چارلیس دیشن لینے سے پہلے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا تو یونگزے کہتا ہے کہ سب سے بڑا چارلیس دیشن تو یہ تھا کہ میں نے تمہیں اپنا اسسٹن بنایا تو اسٹنگ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا کام کرتا ہوں اور تم مجھے یہ سب کہہ رہے ہو تب اس سانگ یہاں پر ساری گروسریز لے کر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے بہت ہی اچھا کھانا پکاؤں گی پر جو بھی کھانا سانگ نے پکائی ہوتی ہے وہ یونگزے کو بلکل پسند نہیں آتا اور اسے الٹی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ سانگ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے سب جھوٹ بولی تھی کہ تمہیں ایک بہت ہی اچھے کوکنگ کرنی آتی ہے تو سانگ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں بولی تھی کہ مجھے کوکنگ کرنے کا شوق ہے کیونکہ میں نے کبھی کوکنگ نہیں کری لیکن تم فکر مت کرو میں ایسی محلت کر کے تمہارے لیے اچھے ڈیشز بناتی رہوں گی پھر نیک سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوچھ سبھی کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ اس بار کے کامپیٹیشن کے لیے لانتیاں اور یونگزے دونوں جانے والے ہیں پر یونگزے اس کامپیٹیشن کے لیے بنا کر رہا ہوتا ہے تو کوچھ اسے چلاتے ہیں کہ تمہیں اس کامپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے ہی پڑے گا پھر رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانگشی لانتیاں اور یونگزے کو ڈرنک کرنے کے لیے لے کر آیا ہوتا ہے اس کے واشرم جاتے ہی یونگزے لانتین سے اس بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا تم سونگ کی وجہ سے مجھ سے اتنا چھرتے رہتے ہو اور غصہ ہو تو لانتین کہتا ہے کہ بالکل بھی نہیں اور آخر تم اسے کیوں بیچ ملا رہے ہو اور ویسے بھی ابھی ہمیں کامپیٹیشن پر فوکس کرنا چاہیے تو یونگزے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے چیلنج کر رہے ہو تو لانتین کہتا ہے کہ اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو میں سویمنگ کرنے کبھی نہیں آتا تو اس پر یونگزے لانتین سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے اپنا فرینڈ سمجھتے ہو یا پھر اپنا کامپیٹیٹر کیونکہ میں تو کامپیٹیٹر سے پہلے تمہیں اپنا بیس فرینڈ سمجھتا ہوں چاہے تم مجھے چیلنج ہی کیوں نہ کرو تم ہمیشہ میرے فرینڈ رہو گے ابھی جانگشی واش روم سے واپس آ جاتا ہے اور دونوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم دونوں فائٹ کر رہے تھے تو دونوں ہی جلدی سے نہیں کہتے دوسری طرف سمجھ کے فرینڈ زینگ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم کتنی زیادہ لکھی ہو تم یہاں جاب سے فائر ہونے کے بعد بھی واپس آ گئے وہ بھی یونگزے کے پرائیوٹ شیف بن کر اور وہ سمجھ سے پوچھتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اور یونگزے ڈیٹ کر رہے ہو تو سمجھ کہتی ہے کہ بلکل بھی نہیں تبھی زینگ کو جانگشی کا میس سجاتا ہے اور وہ سمجھ کو بتاتی ہے کہ جانگشی یونگزے اور لنگتیان کے ساتھ جنر کر رہا ہے اور اس نے ہمیں بھی وہاں پر انوائٹ کیا ہے پھر یہ دونوں بھی ہاں پر بہت جاتی ہے اور سمجھ لنگتیان سے پوچھتی ہے کہ میں ہاں پر ہوں گی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں تو لنگتیان کہتا ہے کہ بلکل نہیں تبھی جانگشی سمجھ سے بتاتا ہے کہ لنگزے کمپیٹیشن کے لئے جانے والے ہیں یہ سن کر سمجھ بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ لنگتیان یہ تو کتنی اچھی بات ہے یہ سن کر سب ہی شوق رہ جاتے ہیں اور سمجھ جلدی سے امبیرس ہو کے آن سے چلی جاتی ہے پھر جانگشی ان لوگ سے پوچھتا ہے کہ سمجھ تو یونگتیان کی گرل فرینڈ ہے نا تو آخر وہ لنگتیان کے لئے کیوں کچھ ہو رہی تھی اور اس بات پر یونگتیان بھی اپسیٹ ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم زاؤین کو دیکھتے ہیں اسے بھی اس بارے میں نیوز مل جاتی ہے کہ یونگتیان کمپیٹیشن کے لئے جانے والا ہے اور وہ اپنے اسٹرنٹ سے کہتی ہے کہ اسی وقت میری ٹکٹ نکالو میں یونگتیان کو چیئر کرنے جاؤں گی نیکس سین میں ہم سونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یونگتیان کے پاس ساری گروسر اسے لے کر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم کمپیٹیشن کے لئے جانے والا ہے تو میں بہت ہی اچھی اچھی ڈیشن پھکاؤں گی تو یونگتیان سے کہتا ہے کہ تم تو میرے لئے نہیں بلکہ لنتیان کے لئے خوش ہو رہی تھی نا تو سونگ غصہ ہو کر اسے سبجی سے مار رہی ہوتی ہے تب ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جتنے میں زاؤیاں نے ہاں پر آ جاتی ہے تو یونگتیان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ تمہارا کمپیٹیشن ہونے والا ہے تو میں تمہیں چیئر کرنے آئی ہوں اور وہ یونگتیان سے پوچھتی ہے کہ آخری لڑکی کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھے چھوڑ کر اسے ڈیٹ کر رہے ہو ایسا بول کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہوتی ہے سونگ کو یہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا وہ اس سے بتاتی ہے کہ میں بس اس کے پرائیوٹ شیف ہوں لیکن اب شاید وہ بھی نہیں رہوں گی ایسا بول کر وہ یونگزے کے ہاتھ میں اپنی رنگ پکڑا کر یہاں سے چلی جاتی ہے تو یونگزے بھی جلدی سے سونگ کے پاس جاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ لڑکی جیسا کہہ رہی تھے ہماری ریلیشنشپ فیک ہو سکتی ہے لیکن میری فیلنگز فیک نہیں ہیں تو یونگزے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تمہیں صرف ایسا فیل کر رہی ہو میں بھی تمہاری طرح فیل کر رہا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک پاگل ہوں جو دو لڑکیوں کو سیم رنگ دوں گا میں نے یہ رنگ سپیشلی صرف تمہاری لیے خریدا تھا پر مجھ سے کھو گئی تھی کہ میں نے اس بارے میں تمہیں نہیں بتایا اور سیم واپس سے ہی ایک اور رنگ خرید لیا تب یہ رنگ کو میں نے تمہیں دیا ہوں تو یہ تمہاری ہے اب تمہاری مرضی کہ تمہیں سے رکھنا چاہتی ہو یا پھر فیکنا ایسا بول کر یونگزے چلا جاتا ہے اور پھر یونگزے واپس آنے کے بعد زو یون کو سمجھاتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ میں نے تمہارے بیچ میں اب کچھ بھی نہیں ہے آخر تم مجھے کیوں پریشان کرتی رہتی ہو تو زو یونے سے کہنے لگ جاتی ہے کہ میں نے تمہارے لئے کتنا کچھ کری آخر تم مجھے ایسا کیسے کہہ سکتے ہو اور وہ رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہنے لگ جاتی ہے کہ تم پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ تو یونگزے سے دور کرتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں صرف سمپتی فیل کرتا ہوں تو تم میرا بھی پیچھا چھوڑو اور اپنا خود کا بھی یہ سب سمجھا کر یونگزے آنے سے چلا جاتا ہے پھر نیکسین میں سونگ کو یونگزے کا میسیج آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لئے انکریج کر رہا ہوں کیونکہ تم میری شیفوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لئے اچھے اچھے کھانا پکاؤ تو سونگ ٹوز کا میسیج پڑھنے کے بعد بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف یونگزے کے آسسٹنٹ نے اس کے لئے آج کھانا پکایا ہوتا ہے جو کہ یونگزے کو بلکل پسند نہیں آتا پھر نیکسین میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ کوچ سبھی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے پرفارم یونگزے کرے گا پھر یونگزے سویمنگ کرنے سٹارٹ کرتا ہے پر تبیہ اچانک سے وہ بیچ میں بے ہوش جاتا ہے یہ دیکھ کر سبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بس اتنے سے سویمنگ کرنے میں کیوں بے ہوش ہو گیا تھا پھر نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانگشی اس بارے میں سونگ کو بتا دیتا ہے کہ آج سویمنگ کرتے ٹائم یونگزے بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کی تو آج جان جاتے ہوئے بچی ہے تو یہ سننے کے بعد سونگ یونگزے کے لیے کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یونگزے کو کوچ اور ٹرینر بات کرنے کے لیے بلاتے ہیں اور اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہیں تمہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے جس پر یونگزے تو صاف منع کر دیتا ہے تو ٹرینر یونگزے کو سجسٹ کری ہوتی ہے کہ پھر تو مجھے تمہیں ریلیکسنگ کی ٹریننگ دینی ہوگی جیسے یوگا بغیرہ کی تو یونگزے ترنتی بنا کر دیتا ہے اور کوچ اور ٹرینر کو گیارنٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ بلکل فکر مت کرو میں اس کامپیڈیشن میں ضرور فرسٹ راؤں گا اور پھر آپ لوگوں کو مجھے یہ سب یوگا کروانے کے آئیڈیاز دینے کے زیبت نہیں ہوگی پھر نیکس سینڈ میں ہم سونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یونگزے کے لیے الگ الگ کھانا پکانا سیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت سر لیشز تیار کرتی ہے اور پھر وہ ایسے کچھن میں بیٹھے بیٹھے ہی سو جاتی ہے نیکس مورننگ جب اس کی موم یہاں پر آتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے لنٹیان کیلئے کھانا پکائی ہے اب یہاں پر سونگ کھانے کو ٹیفن میں پیک کر کے لے کے جاری ہوتی ہے اور خوشی خوشیاں سے جاتے بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں نے یہ سپیشلی اس کے لیے بنائی تھی میں اسے بولوں گی کہ میں نے یہ اپنی موم کے لیے بنائی تھی اور بچہ کچھا اس کے لیے لے آئی اور وہ جیسے یونگزے کے روم کے باہر پہنچتی ہے تو یونگزے خود ہی بہار آ چکا ہوتا ہے اور وہ اسے گلتی سے کہہ دے دی ہے کہ میں نے یہ سپیشلی تمہارے لیے بنائی ہوں یہ سنکر تو بہت ہی خوش جاتا ہے اور سانگ جلدی سے ہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی لنٹیان پیچھے سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کافی جیلس ہو چکا تھا پھر نیکز ہم دیکھتے ہیں کہ سویمنگ کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یونگزی یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ سانگ بھی اس کا کمپیٹیشن دیکھنے آئی ہے پھر اس کے بعد جیسے کمپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے تو یونگزی سویمنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے پھر وہ پچھلی بار کے طرح پھر سے پانی میں بے ہوش ہی جاتا ہے اور یہ کمپیٹیشن ہار جاتا ہے اور پھر وہ آپ سے روکر یہاں سے جانے لگتا ہے تو سانگ اسے بات کرنا چاہیے ہوتی ہے پھر لنٹیان اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی اسے تھوڑا دیرا کیلہ رہنے دوں پھر اس کے بعد یہ سب ہی ڈرنک کرنے جاتے ہیں اور سب ہی یونگزی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی سانگ کہتی ہے کہ شاید سب میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے جب سے وہ میرا بنائے ہوا کھانا کھا رہا ہے تب سے اس کی طبیت بہت ہی خراب رہتی ہے اور پھر سانگ یہاں سے اٹھ کر یونگزی سے ملنے چلی جاتی ہے پر سانگ یہاں اپنے روم میں ہوتا ہی نہیں اور اسسسٹنٹ بھی بتا نہیں باتا کہ وہ کہاں پر گیا ہے تو سانگ خودی سے سمجھ جاتی ہے کہ وہ کہاں پر گیا ہوگا اور پھر وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس جگے پہ پہنچتی ہے یونگزی تو اسے یہاں پر آنے سے منع کر رہا ہوتا ہے پر سانگ پھر بھی اس کی بات نہیں سندھی اور اس کے پاس آکے بیٹھ جاتی ہے اور اسے کمفرٹ کرنے لگتی ہے کہ ہر کسی سے مسٹیک ہوتی ہے تم اتنا پریشان مت ہو تو یونگزی کہتا ہے کہ یہ کوئی مسٹیک نہیں ہے اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ آخر یہ بیماری کب سٹارٹ ہوئی میرے سائیکالوجس نے بتایا کہ مجھے سپورٹ سے انسائٹی ہے اور ویسے مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا میری بیماری کے بارے میں تو کیا ہوگا تو سانگ کہتی ہے کہ تم ڈر ہو مت مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کا کوئی سولیشن ڈھونڈی لوگے دوسری طرف لنٹیان بھی یونگزی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے اور اسسٹینٹ سے اسے پتا لگتا ہے کہ سانگ نے یونگزی کو ڈھونڈ لی ہے یہ سن کر لنٹیان پھر سے کافی جالس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یونگزی سانگ کو اس کے گھر تک چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر سانگ کی موم کو بلکل اچھا نہیں لگتا اور وہ سانگزی کہتی ہے کہ آخر یہ لڑکا کون ہے اور اگر لنٹیان نے اسے اور تمہیں ساتھ دیکھ کر کچھ غلط سمجھ لیا تو تو یونگزی کہتا ہے کہ انٹی آپ فکر مت کرو لنٹیان میرا فرینڈ ہے اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچے گا اور پھر یونگزی بائی بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یونگزی لنٹیان کے پاس پہنچتا ہے اور دونوں ساتھ میں بیٹھ کے ڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں لنٹیان یونگزی کو انکریج کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم سویونگ میں بہت ہی اچھے ہو اور میں تمہاری ریل پاور دیکھنا چاہتا ہوں تو یونگزی سے کہتا ہے کہ میں تمہارا فرینڈ ہوں مجھے اپنا کامپیٹیٹر مت سمجھو اور فرینڈ ہونے کے ناتے اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے کسی لڑکی کو بھی گیو اپ کر سکتا ہوں لنٹیان کہتا ہے کہ آخر تم اسے بار بر بیچ میں کیوں لاتے ہو دیکھو مجھے تمہاری اور سانگ کی ریلیشنشپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یونگزی سوچتا ہے کہ آخر یہ سچ کیوں نہیں کہتا ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ سبھی کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جلد ہی سبھی کو آسٹریلیا کامپیٹیشن کے لیے جانا ہوگا اس لئے ان لوگوں کو ٹاف ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے پھر سبھی اپنے ٹریننگ میں لگ جاتے ہیں اور پھر کوچ اور ٹرینر یونگزی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس کی ہیلتھ کنڈیشن کا کیا ہے پھر کوچ اس بارے میں بات کرنے کے لیے سانگ کو بھی بلاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم تو یونگزی سے کافی زیادہ کلوز ہونا تو کیا تمہیں پتا ہے کہ آخر یونگزی کی کیا کنڈیشن ہے اس کی یہ پرابلم اس کی انگزائیٹی لیول کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پھر کچھ اور سانگ اس بارے میں کوچ کو کچھ نہیں بتاتی تو کوچی سے سجسٹ کرتے ہیں کہ یونگزی کا انگزائیٹی لیول کم کرنے اور لیکیوٹ لیول بڑھانے کے لیے تم اس کے کھانے میں فروٹس وغیرہ بڑھا دو پھر نیکس انگز میں ٹرینر یونگزی کو یوگا کرواری ہوتی ہے چونکہ وہ بہت ہی گسے میں کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آخر وہ شرط ہار گیا تب ہی سانگ یہاں پر آ کر یونگزی کو یوگا کرتے ہوئے دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے تو یونگزی سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیوں آئی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کھانا لے کر آئی ہو پھر یونگزی جب سارا کھانا دیکھتا ہے تو وہ کافی حیران رہ جاتا ہے کہ سارے کھانے میں اسے ٹومیٹوس کھانا پڑے گا اور ساتھی ساتھ جوز بھی یونگزی کھانے سے منہ کر رہا ہوتا ہے تو سونگ اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں پھر سے بیمار ہونا ہے کوچھ ویسے بھی مجھ سے اس بارے پوچھ رہے تھے کہ آخر تمہیں کیا بیماری ہے تب ہی یہاں پر یونگزی کا سسٹنڈ اور لنٹیان آ جاتے ہیں اور یونگزی جلدی سے سونگ کا مو بند کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اس کی بات نہ سن لیں یہ دیکھ کر تو لنٹیان بھی جہلس ہو جاتا ہے کہ آخر دونوں ساتھ یہاں پر کیا کر رہے تھے اور پھر لنٹیان یونگزی کو ان مووی دیکھنے کے لئے انبائٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے بتاتا ہے کہ آج میری موم کی دیت انیورسری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سبھی ان کی فیورٹ مووی ساتھ میں دیکھیں اور وہ یونگزی اور سونگ کو دونوں کو ہی انبائٹ کرتا ہے پھر مووی ہال میں یہ تینوں ہوتے ہیں اور لنٹیان سونگ سے اپنی موم کے بارے ان بات کر رہا ہوتا ہے کہ انہیں یہ مووی کافی پسند تھی تو سونگ بھی اس کی موم کی کافی تعریفیں کرنے لگتی ہے کیونکہ اس سونگ بھی لنٹیان کی موم کو بچ بند سے ہی جانتی ہے اور یونگزی بس ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے سن رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تینوں اڈینر کرنے چاہتے ہیں اور لنٹیان یہاں کافی زیادہ ڈرنگ کر لیتا ہے اور وہ سونگ سے پوچھنے لگتا ہے کیا تم یونگزی کو سچ میں لائک کرتی ہو تو یونگزی اسے چھپ کر آنے کے لیے کہتا ہے کہ تم کافی زیادہ ڈرنگ ہو چکے ہو اس لئے ہم لوگ چلتے ہیں تب ہی سونگ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں یونگزی کو لائک کرتی ہو کب سے کم وہ تمہاری طرح نہیں ہے وہ اپنے پرامیس پورے کرتا ہے تو لنٹیان یہ سن کے جیلس ہو جاتا ہے اور سونگ سے پوچھتا ہے کہ لیکن ابھی تو وہ آسٹریلیا ٹریننگ کے لیے جانے والا ہے اور تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ گے تو تم اب بہت ہی اپسٹ ہوگی نا تو سونگ کہتی ہے کہ اسی لئے تمہیں اس کے ساتھ جاؤں گی اور تب ہی سونگ کو اس کے ڈیٹ کا کال آ جاتا ہے اور وہ ان سے بات کرنے کے لیے سائیڈ میں چلا جاتا ہے اور تب ہی لنٹیان بھی اٹھ کر جائی رہا ہوتا ہے کہ وہ اچھانک سے بے ہوش ہو کے نیچے گر جاتا ہے اور تب ہی سونگ اس کی فکر کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کر یونگزی کو بھی اچھا نہیں لگتا پھر نیکزیم دیکھتے ہیں کہ پوری ٹیم آسٹریلیا جانے کے لیے ائرپورٹ جا رہی ہوتی ہے اور یونگزی یہاں سونگ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید وقل جھوٹ کہہ رہی تھی وہ یہاں پہ نہیں آنے والی اور پھر سونگ کو جنگشی کا کال آتا ہے اور وہ اسے اس بارے میں بتاتا ہے کہ یونگزی بے ہوش ہو گیا یہ سن کر سونگ یونگزی کے لیے کافی پریشان ہو جاتی ہے اور ترنت ہی ائرپورٹ پہنچتی ہے اور وہاں پر وہ یونگزی سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہو تم تو بے ہوش ہو گئے تھے نا پھر سونگ یونگزی کو چلانے لگتی ہے کہ تمہیں پتا ہے مجھے یونگزی کے کتنی زیادہ فکر ہے آخر تم نے مجھے ایسے کیوں پریشان کیا پھر زینگ سونگ کو منانے لگتی ہے کہ چل اچھا گسہ بھول جاؤ اور تم یہاں پر آئی گئی ہو تو ہم سبھی کے ساتھ چلو پھر اس کے بعد یہ سبھی آسٹریلیا پہنچ جاتے ہیں اور سبھی لڑکے باہر بیچ کے پاس گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور لنتیاں پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر یونگزی جلدی سے اسے پانی سے باہر نکالتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے اور سونگ کو جیسی اس بارے میں پتا لگتا ہے تو وہ بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد کوچ سبھی کو بتاتے ہیں کہ لنتیاں کی آج تبیت خراب ہے تو آج اس کی چھٹی رہے گی لیکن تم سبھی کو ٹریننگ کے لئے جانا پڑے گا سبھی سونگ کہتی ہے کہ لنتیاں کا خیال رکھنے کے لئے میں یہی پہی رکھ جاتی ہوں اور آپ سے بھی ٹریننگ کے لئے جاؤ پھر سبھی اپنا جانے لگتے ہیں اور سونگ یونگزی کو لیمن وارٹر دے رہی ہوتی ہے تو وہ اسے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو سونگ پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تمہیں بھی لنتیاں کی بہت فکر ہو رہی ہے تو یونگزی سے کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں لیکن تمہیں بہت زیادہ اس کی فکر ہے ایسا بول کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے نیکس ان میں سونگ لنتیاں کے لئے سوپ تیار کرتی ہے اور اسے روم میں دینے بھی جاتی ہے اور لنتیاں تو اپنی موم کو یاد کر کے کافی زیادہ اپسیٹ ہوتا ہے اور وہ اسے کسی زیہا انام کے لڑکے کی بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے جس کی جان وہ بچا نہیں پایا تھا اور اس کا بلیم اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے اور سونگ اسے کمفرٹ کری ہوتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور یہاں یونگزی ٹریننگ کے بعد واپس سے ریزورٹ میں آ جاتا ہے اور سونگ کو غصہ نہ کرنے کے لئے لیمون وارٹر پورا فینش کر دیتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کے لئے فلاور لے کر آیا ہوتا ہے پر سونگ تو اسے کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے اور یہاں سونگ تو لنتیان کے روم میں ہوتی ہے اور پھر وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی اچانک سے لنتیان سونگ کو حق کر لیتا ہے اور تب ہی اسی وقت یونگزی سونگ کا آواز دیتے ہوئے روم کھولتا ہے اور وہ ان دونوں کو اسے حق کرے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ اپسیٹ ہو کر یہاں سے چلا جاتا ہے تو سونگ جلدی سے اس کے پیچھ جاتی ہے اسے بتانے کے لئے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا پر یونگزی اس کے بات نہیں سنتا اور پھر وہ سبھی اپنے ٹیم کے ساتھ ڈینر کے لے جاتا ہے اور کافی زیادہ ڈرنگ کر لیتا ہے اور سونگ تو بس یہاں پر اس کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے پھر سبھی ڈینر سے واپس آ جاتے ہیں اور کوچ سبھی سے کہتے ہیں کہ میں تو سونے جا رہا ہوں اور تم لوگ اپنا ٹائم اور انجوائی کر سکتے ہو تو سبھی بہت ہی ہیپی ہو جاتے ہیں اور گیم کھیلتی ہوئے بیٹھ کر کافی ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لانتیان بھی یہاں پر آکے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی ڈرنگ کروں گا کیونکہ آج میرے لیے کسی نے بہت ہی سپیشل سوپ بنائے تھا اور اب میں کافی ٹھیک فیل کر رہا ہوں اور وہ جان مجھ کہ یہ سب یونگزے کو سنا رہا ہوتا ہے تو یونگزے بھی لانتیان کو دکھانے کے لیے سونگ کو اپنے پاس بیٹھا لیتا ہے اور اسے کافی زیادہ فلٹنگ کرتے ہوئے اسے دکھا رہا ہوتا ہے اور سچ میں لانتیان ہی سب دیکھ کر بہت ہی جیلس فیل کرتا ہے اور ڈرنگ کرتے جاتا ہے اور پھر وہ یونگزے سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جو تم نے ہمیں ساتھ میں دیکھا تھا نا وہ تم نے ہمیں گلت سمجھ لیا تو سونگ لانتیان کو چلاتی ہے کہ میں نے تمہیں بولی تھی نا کہ میں خود یونگزے کو سمجھا دوں گی تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یونگزے تو یہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ تو بس ان دوروں کا ملوانے کے لیے ہیلپ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اور یہاں رات میں سونگ کو نیم نہیں آ رہی ہوتی ہے اور وہ صرف یونگزے کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ اسے بات کرنے کے لیے روم سے باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یونگزے وہیں سے گزر رہا ہے وہ اسے آواز بھی دیتی ہے پھر وہ نہیں سنتا پھر مارننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونگ نے سبھی کے لیے بریکفست تیار کری ہوتی ہے اور تب ہی یونگزے اور لنٹیان دونوں ہی ایم پر آ جاتے تو لنٹیان کو دکھانے کے لیے یونگزے سونگ سے کہنے لگ جاتا ہے کہ آخر تم نے سبھی کے لیے بریکفست کیوں تیار کی تم تو صرف میری پرائیوٹ شیف ہو تو تم صرف میرا خیال رکھو اتنا کافی ہوگا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کی کہنے لگ جاتا ہے کہ کہیں تمہیں ہاتھ میں کوئی چھوڑ تو نہیں آئی اور یہ ساری چیزیں کر کے سچ میں لنٹیان کو جیلس کروارا ہوتا ہے پھر نیک سین میں یونگزے ٹریننگ کے لیے جا رہا ہوتا ہے تب ہی سونگی سے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے الگ الگ فروٹ کا جوز تیار کری ہوں اس سے تمہاری ہیلتھ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا تو یونگزے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب نہیں پینا ایک کام کرو تم سبھی کو ایک 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 بارڈو تو سونگی سے چھلا کر کہتی ہے کہ آخر تمہیں کیا ہو گیا تمہیں اسی عجیب سی حرکت کیوں کر رہے ہو اور مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہو تو یونگزے کہتا ہے کہ میں اسی لئے تو یہ حرکت کر رہا ہوں تاکہ تم کنفیوز نہ ہو ہم دونوں سے فرینڈز ہیں اور میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں لنٹیان کو واپس جیتنے میں تو اس لیے ہم دونوں کو ایک دوسری کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ سب بس ہماری فیلنگز کا ویسٹ کرنا ہوا تو سونگ اسی کہتی ہے کہ اگر تمہیں یہ سب ویسٹ لگ رہا ہے تو آخر تم نے مجھے اتنے دور یہاں پر کیوں بلایا تو یونگزے کہتا ہے کہ تم یہاں پر لنٹیان کے لئے آئیو نا تو آخر یہ سب کیوں کر رہی ہو تو سونگ کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ تمہیں میری ضرورت ہے لیکن لگتا ہے میں غلط سوچ رہی تھی تو ٹھیک کہ میں اب بھی اسی وقت یہاں سے چلی جاتی ہوں تم اس میں خوش ہو جاؤ گے نا تو یونگزے کہتا ہے کہ تمہاری مرضی یہ بول کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی زینگ یہاں پر آ کر سونگ سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا ہوا تب اتنے میں یہاں پر یونگزے کی موبائل میں زاوین کا میسج آتا ہے اور زینگ اس کا موبائل اٹھا کے یہ میسج پڑھ لیتی ہے اور سونگ کو بتاتی ہے کہ آج یونگزے کا بردے ہے پھر یہ بردے ویشوالہ میسج دیکھنے کے بعد بھی سونگ یہاں سے اپنا بیگ لے کر جاری ہوتی ہے تب ہی زینگ سے رو کر کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے اور یونگزے کے بیچ میں کیا جھگڑا ہوا لیکن تم جو ابھی حرکت کر رہی ہو یہ بہت ہی irresponsible حرکت ہے میں جانتی ہوں کہ پہلے تم بہت ہی rich ہوا کرتی تھی اور تمہارے اندر بہت ہی ego ہے لیکن ابھی تمہیں اتنا تو یاد رکھنا چاہیے کہ یونگزے نے تمہاری کتنی help کیا اسی نے تمہیں یہ job دلوایا اور آخر تم اپنے job چھوڑ کر ایسے بیچ میں کیسے جا سکتی ہو تم سوچو کہ تم نے اس کے لئے کیا کی تم وہی کرتی ہو جو تمہاری مرضی ہے اور ابھی تم اپنی مرضی سے ہی یہاں سے جاری ہو پھر زینگ یہ سب سمجھا کر چلی جاتی ہے اور سونگ کو اپنی گلتی پتہ چلتی ہے اور وہ یونگزے کی بردے سرپرائز کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں صرف اس لئے تمہیں معاف کر رہی ہوں کیونکہ آج تمہارا بردے ہیں دوسری طرف سب ہی ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی جانگشی کو زینگ کا کول آتا ہے اور وہ اسے بتا دیتی ہے کہ سونگ یونگزے کو بردے سرپرائز دینے کے لئے تیاری کر رہی ہے اور وہ اس بارے میں ابھی سونگ کو نہ بتایا ایسا وہ کہہ دیتی ہے پر لنٹیا نے اس چیز سن لیتا ہے پھر اس کے بعد سب ہی شپ سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور پھر سبھی ٹیم میٹ یونگزے کو بردے ویش کرتے ہیں اور اسے یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ سونگ بھی اسے بردے سرپرائز دینے کی تیاری کر رہی ہے تو لنٹیا نے یونگزے سے پوچھتا ہے کہ لیکن ہم تو کافی آ گیا چکے ہیں اور ابھی پیچھے جانا صحیح نہیں ہوگا نا پر یونگزے تو یہ سننے کے بعد ترنتی شیپ سے کچھ جاتا ہے پر یونگزے سونگ کے پاس آنے کے لئے نکل جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے تمہیں جو بھی اپسٹ کرنے کے لئے کہا تھا اس کے لئے مجھے بہت برا لگ رہا ہے میں نے چاہتا کہ تم مجھے سچ میں چھوڑ کر جاؤ اور پھر وہ بھاگتے ہوئے رزر پہنچ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ سونگ نے سارے چیزیں تیار کر چکی ہے تبھی سونگ اسے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا تم اچانک سیاں پر کیوں آگئے اور اتنے بھیگے ہوئے کیوں تو یونگزے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہیں حق کر سکتا ہوں ایسا بھول کر وہ اسے حق کری لیتا ہے پھر دونوں بدھے سیلیبریٹ کرتے ہوئے ساتھ میں ڈینر کرنے لگتے ہیں اور یونگزے سونگ کی کھانے کی تعریف بھی کرتا ہے تبھی یونگزے کو زاؤین کا کول آنے لگتا ہے تو سونگ اس سے کہتی ہے کہ آخر تم اس کا کول کیوں نہیں اٹھا رہے کول اٹھاو اور اسے ٹھینکی بولو اگر وہ نہ ہوتی تو مجھے کبھی تمہارے بدھے کے بارے میں پتا ہی نہیں لگتا تو یونگزے ترنتی زاؤین کا کول اٹھا کے اسے چلانے لگتا ہے کہ آخر تم نے سونگ کو پریشان کرنے کے لئے کول کیوں کی تو زاؤین کہتی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو آخر وہ لڑکی کون ہے جو میں اسے کول کروں گی سونگ بھی جلدی سے یونگزے کو بتانے لگتی ہے کہ ارے ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے مجھے کول نہیں کی تو یونگزے زاؤین کا کول کر دیتا ہے اور سونگ اسے بتاتی ہے کہ زاؤین نے تمہیں بردے وش کا میسیج بھیجی تھی اور تب جا کے مجھے پتا چلا تھا کہ تمہارا آج بردے ہے تو یونگزے بتاتا ہے کہ ہاں صرف زاؤین کو ہی یہ پتا ہے کہ آج میرا بردے ہے تو سونگ جیلس ہو کر کہتی ہے کہ اچھا تم دونوں اتنے کلوز ہو کہ تم دونوں کو یہ سب بھی پتا ہے ایک دوسرے کا تو یونگزے کہتا ہے کہ تمہیں بھی پتا ہوگا نا کہ آخر لندیان کا بردے کب ہے اب تب ہی دونوں ڈیڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں لائٹ چلی جاتی ہے اور سونگ کو تو اندھیر سے ڈر لگتا ہے تو وہ گلتی سے گلاس نیچے گرا دیتی ہے اور خود بھی نیچے بیٹھ کے ڈرنے لگ جاتی ہے تو یونگزے جلدی سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے پیر کے اوپر پیر رکھو تاکہ تمہیں کاش نہ کر جائے پھر سونگ ویسے ہی کرتی ہے اور تب ہی لائٹ بھی آ جاتی ہے تو یونگزے کہتا ہے کہ دیکھو اب تو ڈرنے کی بات ہی نہیں لائٹ واپس آ گئی تو سونگ جلدی سے اسے حق کر لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ آج پہلی بار ہے کہ مجھے اندھیر سے اتنا سادہ ڈر نہیں لگا اور اس کے بعد سبھی تیم میمبرز بھی ٹریننگ سے واپس آ جاتے ہیں اور پھر نیکس ہی میں سونگ اور زینگ ساتھ میں روم میں ہوتے ہیں اور زینگ اسی اس بارے ہی بتاتی ہے کہ جب یونگزے تمہارے ساتھ بردے سیلیبریٹ کرنے کے لیے واپس آ گیا تھا تو لنٹیان یہ سب سوچ کر ہی بہت ہی جالس ہو رہا تھا کہ تم دونوں ساتھ ہوں گے اور وہ تو بہت ہی پاکل جیسی حرکتیں کر کے شپ کو واپس سے موڑنے کی کوئش کر رہا تھا اور آج تو ہماری جان جاتے جاتے بچی ہے پھر سونگ یونگزے اور لنٹیان دونوں کے ہی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کنفیوز ہوتی ہے کہ آخر اب وہ کسے لائک کرتی ہے اور پھر کیونکہ اسے نیند نہیں آرہی تھی تو وہ بہار پانی پینے جاتی ہے تب ہی لنٹیان اسے دیکھ کر اسے بات کرنے لگ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر تم یونگزے کی پرائیوٹ شیف بننے کا کام کیوں کر رہی ہو اگر تمہیں سچ میں ہی شیف بننا ہے تو میں تمہیں کہیں اور جاب دلوا سکتا ہوں تو سونگ کہتی ہے کہ کیا تم مجھے دیکھنے نہیں چاہتے اس طرح سے کہہ رہے ہو تو لنٹیان کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں تو سونگ اسے کہتی ہے کہ ابھی کافی رات ہو گئی ہے تو ہم اس بارے میں کل بات کریں گے ایسا بول کر وہ جلدی سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونگزے بھی چھپ کر ان لوگ کی ساری باتیں سن چکا ہوتا ہے پھر نیکس مورننگ سونگ جو اپنے روم سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یونگزے باہر فلاور کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کے باتیں کرنے لگتی ہے اور تب ہی لنتیاں نے ہاں پر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر یونگزے ترنتی بہانہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک کوچ کہاں پر ہے مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی ایسا بولتے ہوئے وہ جلدی سے چھلا جاتا ہے اور لنتیاں سونگ سے کہتا ہے کہ کل جو میں نے تم سے بولا تھا اگر تم اس کی وجہ سے گصہ ہو گئی ہو تو بھول جاؤ تو سونگ سے کہتی ہے کہ میں نے اب اس بارے میں اچھے سے سوچی اور میں نے یہ ڈیسائٹ کر رہی ہوں کہ کیوں نہ آپ سے ہم لوگ فرن بن جائے ہم لوگ کچھ اور نہ سہی تو اچھے فرن تو بنی سکتے ہیں تب ہیتے میں کوچ سبھی ٹیم کو لے کر یہاں پر آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چلو باہر گھوم میں چلتے ہیں پھر یہ لوگ پورا مارکٹ گھومتے ہوئے بہت ساری چیزیں بھی خریدتے رہے ہوتے ہیں اور سونگ اپنے اور یونگزے کے لیے ایک کپل بریسلیٹ خریدتی ہے یہ سوچ کر کہ اس نے یونگزے کو کوئی بردے گیف نہیں دی تھی اور پھر یہ سبھی ایک جگہ پر جا کے وش مانگتے ہیں اور سونگ یونگزے سے اس کی وش پوچھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بھی وہی مانگا جو تم نے مانگی ہے سونگ پوچھتی ہے کہ پھر بتاؤ گے میری وش کیا تھی تو یونگزے کہتا ہے کہ یہی نا کہ جلدی سے ہمارا فیک ریلیشنشپ ختم ہو جائے اور تمہیں لنتیاں واپس مل جائے سونگ یہ سن کر اب سے ٹوکیاں سے چلی جاتی ہے تب ہی یونگزے کو وہ بریسلیٹ نیچے گیرا وہ مل جاتا ہے اور یونگزے اسے بتا دیتا ہے کہ وہ بریسلیٹ سونگ نے خریدی تھی اور یہاں سونگ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہاں اس نے صحیح تو کہا وہ بس میری ہیلپ کر رہا تھا اور ہم دونوں کا الگ ہونا تو تیہ ہے پھر نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونگ کو نین نیا آئی ہوتی ہے اور وہ ووک کرنے جاتی ہے تب ہی اسے لنتیاں مل جاتا ہے اور وہ سونگ سے کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح بولی تھی اب سے ہم لوگ فرینڈ سے ٹھیک ہے اس لئے میں نے تمہیں جو بھی بولا تھا وہ اب بھول جاؤ اور زیادہ پریشر مت لو تو سونگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ دونوں ساتھ میں ریزورٹ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر یونگزے سونگ کا ہی ویک کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھ کر چھپ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید یہ بریسلٹ سونگ میں لنتیاں کے لئے لی ہوگی پھر نیکس دے ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ سبھی کی سویمنگ پریکٹس کروارے ہوتے ہیں پر تب ہی یونگزے کو پین فیل ہوتا ہے اور وہ بیچ میں سے ہی ٹریننگ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے سبھی ٹیم میٹس اس سے گصہ ہو جاتے ہیں اور یونگزے جیسے ہی ریزورٹ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سونگ اپنا بیک لے کر یہاں سے جاری ہوتی ہے اور وہ یونگزے سے کہتی ہے کہ اگر اب مجھے ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہے تو میرا یہاں سے جانا ہی صحیح ہوگا اور تم نے اب تک جو بھی میری ہیلپ کی ہے اس کے لئے ٹھینک یو یہ سب بول کر سونگ یہاں سے جاری ہوتی ہے ابھی یونگزے اس کا ہاتھ پکڑ کے رکتا ہے پر پھر بھی سونگ نہیں مانتی اور یہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں سے جاتی ہوئے یاد کرنے لگ جاتی ہے کہ ابھی یونگزے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا شاید اسے کہیں پین نہ فیل ہو رہا ہو اور سونگ یونگزے کی فکر کرنے لگ جاتی ہے اور واپس ریزورٹ آ جاتی ہے اور یہاں پر یونگزے بس سونگ کی ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے پر سونگ کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا وہ یہی پری بیٹھ کے خوبزہ دھرونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور آخر تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہو تمہارے لئے میں نے کتنی ساری کھانے کی ریسپیت سکھی تھی اس لئے پلیس تم اٹ جاؤ اور وہ اسے پورا شیک کرنے لگ جاتی ہے تو یونگزے اٹھی جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم تو مجھے سچ میں ہلا ہلا کے مارنے ہی والی تھی تو سونگ کہتی ہے کہ یعنی تم مرنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے تو یونگزے کہتا ہے کہ آخر میں نے کب بولا کہ میں مرنے جا رہا ہوں پھر سونگ جلدی سے یونگزے کو حق کر دی ہے اور کہتی ہے کہ شکر ہے لیکن تم زندہ ہو تو یونگزے کہتا ہے کہ کیا تم بہت لڑکوں سے فلٹ کر دی ہو جو مجھے ایسے حق کر رہی ہو تو سونگ کہتی ہے کہ اس ٹائم پر بھی تمہیں مزاق سوج رہا ہے یونگزے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا چلو ہم لوگ واپس سے حق کر دیں تو سونگ کہتی ہے کہ اگر اگلی پار تم نے میرا مزاق اڑایا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ایسا بول کر وہ چلی جاتی ہے پھر اس کے بعد سونگ اور یونگزے مل کے آئیڈیا سوچن لگتے ہیں کہ جب سبھی ٹیم میمبرز واپس آئیں گے تو یونگزے انہیں کیا بتائے گا کہ وہ ٹریننگ بیچ میں چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا اور پھر سونگ یونگزے کو آئیڈیا دیتی ہے کہ تم سبھی سے یہ کہنا کہ تم بہت سیلفی شو اس لئے تمہیں سبھی کی نہیں پڑی تھی بلکہ اپنی آرام کی پڑی تھی اور بتانا کہ بدلے میں تم نے ان لوگوں کیلئے اتنا سارا کھانا بنایا ہے پھر وہ لوگ خوش جائیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے تو یونگزے نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ آخر میں اپنے خود کی برائی کیوں کروں گا تو سونگ اس سے برف لگانے لگ جاتی ہے اور پھر یہ دونوں کھیلنے لگتے ہیں ابھی اتنے میں یونگزے کے سارے ٹیم میمبرز یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ یونگزے سے کہتے ہیں کہ اچھا تو تم ٹریننگ کو بیچ میں چھوڑ کے یہاں پر سونگ سے فلٹنگ کرنے آئے تھے تو یونگزے کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے غلط مت سمجھو ایسا کوئی ریزن نہیں تھا لیکن یہ میرا پرسنل ریزن ہے اس لئے میں تم لوگ کو بتا نہیں سکتا تو یہ سبھی یونگزے سے گزہ ہو کر چلے جاتے ہیں نیکس مورننگ یہ سبھی اپنی ٹریننگ کے لئے پھر سے نکل رہے ہوتے ہیں اور یہ لوگ سونگ کو بتاتے ہیں کہ جلدی ان لوگ کا کمپیٹیشن آنے والا ہے اس لئے لوگ تیاری کر رہے ہیں تو سونگ سوچ نک جاتی ہے کہ آخر یونگزے ان لوگ کے ساتھ ٹریننگ کے لئے کیوں نہیں گیا وہ اسے دیکھنے کے لئے اس کے روم میں آ رہی ہوتی ہے پر وہ خود ہی روم سے باہر آ جاتا ہے تو سونگ جلدی سے بہانہ بنا کر کہتی ہے کہ مجھے کوچھ نے بھیجاتا یہاں پر تمہیں دیکھنے کے لئے تب ہی کوچھ یہاں پر خود ہی آ جاتے ہیں اور وہ یونگزے کو اپنا دھیان رکھنے کے لئے کہتے ہیں تاکہ اس کا انسائٹی لیول کم ہو اور وہ ٹریننگ پر دھیان دے سکے کوچھ کے جاتے ہی یونگزے سونگ سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے یہاں پر پوچھنے آئی تھی کہ آخر میں سب ہی کے ساتھ ٹریننگ کے لئے کیوں نہیں گیا وہ شاید اس لئے کیونکہ اب میں یہ ساری ٹریننگ رہتی تھی تو میرے ڈائڈ ہمیشہ مجھے وارڈر فال دکھانے لاتے تھے اور ایسے میں کافی اچھا فیل کرنے لگتی تھی تو مجھے اقین ہے کہ تمہارا بھی مائن ٹھیک ہو جائے گا اور وہ یہاں پر یونگزے سے یوگا کرواری ہوتی ہے اس کا مائن فریش کروانے کے لئے دوسری طرف ہم زاو یون کو دیکھتے ہیں جو کی یونگزے کے اسسٹینٹ سے ملنے گئی ہوتی ہے اور کیونکہ وہ بتا نہیں رہا ہوتا ہے کہ آخر یونگزے کہاں پر تو زاو یون اور اس کا اسسٹینٹ مل کے اس کا بال کٹنے کی دھمکی دیتے ہیں تو اسسٹینٹ کو بتانے ہی پڑتا ہے کہ یونگزے ٹریننگ کے لئے آسٹریلیا گیا ہے پھر نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونگ اور یونگزے وارڈر فال دیکھنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں اور سونگ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہارا مائنڈ ابھی بھی ریلیکس نہیں ہوا ہے تو کیوں نہ تم واپس اپنے سائیکولوجس سے بات کرو تو یونگزے سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کمپیٹیشن کے لئے چیئر کرو نہ کہ میرے لئے اتنا پریشان ہو اب تب بھی یہاں سے جاتے ہوئے یونگزے کے ٹیم میٹس مل جاتے ہیں اور ان میں سے ایک پھر سے یونگزے سے کہنے لگ جاتا ہے کہ تمہیں تو پریکٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے تم تو بہت ہی جینئس ہو تبھی لانتیان سونگ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ایک اچھی جگہ جاب ارنج کر دیا ہوں اور جل سے جل تم چلے جاؤ سب بول کر وہ چلا جاتا ہے اور سونگ اس پر غصہ ہو رہی ہوتی ہے دیکھو صحیح بات ہے تمہیں ایک اچھی جگہ جاب کرنی چاہیے ایسے تمہارا کریئر بنے گا یہ سب بول کر یونگزے یہاں سے چلا جاتا ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونگزے اور سبھی ٹیم میمبرز کمپیٹیشن کے لئے گئے ہوتے ہیں دوسری طرف سونگ بھی اپنا لگج لے کر نکلنے کے لئے ریڈی ہو چکی تھی پر تب ہی وہ یونگزے کا فلاور دیکھ کر اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہے کہ آج اس کا کمپیٹیشن ہے اور پتہ نہیں اس کی ہیلتھ کنڈیشن ٹھیک ہوگی کہ نہیں اور وہ کمپیٹیشن کر پائے گا یا نہیں اور یہ سب سوچ کر ہی سونگ یونگزے کو دیکھنے کے لئے یہاں پر آ رہی ہوتی ہے اور یہاں پر یونگزے کی باری آنے والی تھی سویمنگ کرنے کی اور تب ہی اسے اچانک سے پھر سے بہت زیادہ پین فیڈ ہوتا ہے اور اسے کمپیٹیشن چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور وہ ایک جگہ بھی جا کے بیٹھ کے پین سہرہ ہوتا ہے تب ہی سونگ بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ یونگزے سے پوچھتی ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو اب تو یونگزے بہت ہی اپسٹ ہو کر کہتا ہے کہ اب میں کوئی ایتھلیٹ نہیں رہا کیونکہ میں نے کمپیٹیشن کو گیو اپ کر دیا اور اب اس چیز کے لئے میں خود کو بھی ماف نہیں کر پاؤں گا تو سونگی سے سرجسٹ کرتی ہے کہ کیوں نہ اب تم سب کو اس سرجسٹ کے بارے میں بتا دو تو یونگزے کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا میں نہیں چاہتا کہ لوگ میری یہ حالت دیکھیں تو سونگی سے کمفرٹ کرتے بھی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں پھر یونگزے سے کہتا ہے کہ ویسے تم میری بات بلکل بھی نہیں سنتی ہو میں نے بولا تھا نا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ تو سونگ جلی سے اسے حق کر دیتی ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ٹیم میمبرز یونگزے کے اگینسٹ ہوتے ہیں اور کوچ سے کمپلین کرتے ہیں کہ وہ اسے ٹیم میں رکھنا ہی نہیں چاہتے اور سبھی کوچ سے کہتے ہیں کہ یا تو ٹیم میں ہم رہیں گے یا تو یہ اور یونگزے اپنا خود کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھے کوئیٹ کرنے دو اور ان لوگ کو مت نکالو تو اس کی کوئیٹ کرنے والی باتیں سنن کر سونگ کہنے لگتی ہے کہ آخر تم سبھی کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے تو یونگزے اسے چھپ رہنے کے لیے کہتا ہے تب ہی کوچ بہت ہی غصہ ہو جاتے ہیں کہ تم لوگ سبھی اپنے اپنے ڈیسیجن لے رہے ہو تو آخر میرا یہاں پر کیا کام ہے تم ہی لوگ ٹیم ہینڈل کر لو میں جاتا ہوں اور وہ غصے میں جا کر اپنا لگش پیک کرنے لگتے ہیں تب ہی سبھی مل کے کوچ کے روم کا درواز ابھار سے بند کر لیتے ہیں اور ان سے سوری کہتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں سے جاؤ اور یونگزے تو بھار گھٹنے پر بیٹھ کر کوچ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور پھر لنتیاں اور باقی سبھی بھی یہاں پر پہنچ کر کوچ سے معافی مانگنے لگتے ہیں اور پھر کوچ سبھی کو معاف کر ہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر کل سے ہم ٹریننگ کریں گے پھر سبھی ٹیم میمبرز بہت زیادہ خوش جاتے ہیں پھر نیکس دے سبھی کو ٹریننگ کرنے کے لیے جانا تھا سب لوگ تو یہاں پر پہنچ جاتے ہیں پر دوسری طرف یونگزے اپنا لگش پیک کر کے یہاں سے نکلنے کے تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی سونگ یہاں پر کوچ سے کہتی ہے کہ آپ فکر مت کرو میں یونگزے کو یہاں پر ضرور لے کر آوں گی اور پھر سونگ پہنچ جاتی ہے ریزورٹ اور دیکھتی ہے کہ یونگزے اپنا لگش لے کر باہر ہی آ رہا ہے تب ہی وہ اسے کال کر کے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں سے جاؤ اور یونگزے پھر بھی نہیں مان رہا ہوتا ہے تو سونگ اسے بتا دیتی ہے کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں اور وہ اسے جلدی سے جا کے پیچھے صحق کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں سچ میں کہہ رہی ہوں کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے اور وہ اسے کس کرنا بھی چاہتا ہے اور تم ہوش میں آ جاؤ کہ تم مجھے نہیں لنتیان کو لائک کرتی ہو تب ہی سونگ اسے کس کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا یہ پروف کرنے کے لئے کافی ہے یونگزے تو پورا شوق رہ جاتا ہے اور وہ پھر اسے سونگ کو کس کرتا ہے پوچھ سبی کو ٹریننگ کرنے کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں اور جانکشی جو کہ زاوین کا بہت بڑا فین ہے وہ کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور زاوین نے دیکھ کر اسے فساری ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ یونگزے کے بارے میں سب کچھ پتا کر سکے پر تب ہی زینگ جانکشی کے پر گصہ کرنے لگتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کسی اور لٹکی کو کیوں دیکھ رہے اور پھر یونگزے اور سونگ یہاں پر واپس سے ریزرٹ میں بہت جاتے ہیں اور یونگزے اسے وہی بریسلٹ واپس کرتا ہے تو سونگ خوش ہو کرتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ مجھ سے کھو گیا تو یونگزے کہتا ہے کہ جب لنتیان واپس آ جائے گا تو تم اسے یہ دے دینا تو سونگ اسے بتا دیتی ہے کہ میں نے اسے لنتیان کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لے کری دیتی میں نے سنی تھی کہ جو بھی کپلز اس بریسلٹ کو پہنتے ہیں ان کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے تو چلو اس لئے ہم لوگ ایک ایک پہن لیتے تو یونگزے مانی رہا ہوتا ہے پر پھر بھی سونگ اسے پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ لنتیان کی نظر میں ابھی بھی ہم ایک فیک ریلیشنشپ پہ ہیں اور پھر سونگ یونگزے کو بھی کہتی ہے کہ اب تم بھی مجھے پہنا دو پھر وہ اسے پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے تو تم اپنے روم میں جاؤ سونگ کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں سٹارز دیکھنے چلی پھر دونوں سٹارز دیکھتے ہوئے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یونگزے سے کہتا ہے کہ چلو سارے چیزیں سوٹ آؤٹ کرتے ہیں ہمارے بیچ میں بس ایسا ہوا کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے آیا تھا اور تم مجھے ہی لائک کرنے لگے لیکن ابھی بھی تم کچھ بھی شور نہیں ہو اور ہم لوگ انسٹریبل ہیں تو تم ان سب چیزوں کو ایسے سوچو کہ تمہیں ایک ڈریم دیکھ رہی تھی اور اب تم جاگ گئی سونگ بھی یونگزے کو سمجھانے لگتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی سٹوپیڈ ڈیسیشن لو اگر تمہیں یہاں پر سویمنگ نہیں کرنا ہے تو تم کوئی اور جگہ بھی جانے کیلئے مان سکتے ہو اور اس میں فکر والی کوئی بات ہی نہیں ہے میں تمہیں ہمیشہ چیئر کروں گی تو یونگزے کہتا ہے کہ میں نے کہا نا کہ پہلے ہم لوگ ہماری بیچ کے چیزیں سوٹ آؤٹ کرتے ہیں سونگ پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں اتنا ڈر کیوں رہے ہو تو یونگزے کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے ہی سب سے پہلے رول توڑا ہے اور دیکھو میں تمہیں بتا دوں لنٹین میرا بیس فرینڈ ہے تو سونگ کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم دونوں بہت اچھی فرینڈ رہو اور ہمیشہ ساتھ میں سویمنگ کرو اسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ٹیم میمبرز پارٹی انجوائی کر رہو ہوتے ہیں اور لنٹین تو بس سونگ کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے جب وہ اسے چھوڑ کر امریکہ جا رہا تھا تب ہی سونگ تو اسے کتنا زیادہ لائک کرتی تھی لنٹین اس بارے میں سوچ لگتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ہماری بیچ کے ساری چیزیں خراب ہو گئی اور پھر اچانک سے لنٹین کو اس بارے میں یاد آ جاتا ہے کہ سونگ ہمیشہ اسے ایک ایمیل کے بارے میں چلا رہی تھی کہ آخر اس نے ایسا ایمیل اسے کیوں بھیجا جس کی وجہ سے اسے ہوپ ملی اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک اسے بھول نہیں پائی اور لنٹین اس بارے میں اچھ سے سوچتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایمیل بھیجنے والا کوئی اور نئی بلکہ یونگزے ہی ہے یہ سوچ کر ہی لنٹین کو بہت ہی غصہ آتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا لنٹین اس بارے میں یونگزے سے بات کرنے کے لیے یہاں سے نکل جاتا ہے اور جیسی شپ پر آتا ہے تب ہی یہاں پر زاؤین پر آ جاتی ہے اور وہ لنٹین سے پوچھ لگتی ہے کہ کیا یونگزے اور سانگ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں لنٹین اسے کچھ نہیں بتاتا تو زاؤین سانگ کی برائی کرنے لگتی ہے تو یہ سن کر لنٹین اسے چھلاتا ہے اور یہاں پر یونگزے اور سانگ بھار باک کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یونگزے سانگ کی شولیس باندے میں ہیلپ کرتا ہے اور تب ہی لنٹین یہاں پر آ کر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ ترند ہی غصے میں یونگزے کو ایک پنچ مارتا ہے اور وہ یونگزے سے پوچھتا ہے کہ پات سال پہلے کیا تم نے ہی میرے نام سے سانگ کو ای میل بھیجا تھا تو یونگزے کہتا ہے کہ سوری مجھ سے گلتی ہو گئی لنٹین کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ تم نے ہمارے سب بہت ہی اچھا مزاک کیا ہے اور وہ یونگزے کو ایک اور پنچ مار کے کہتا ہے کہ یہ سانگ کی طرف سے ہے پھر یونگزے سانگ سے معافی مانگنے چاہ رہا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے جان مجھ کے یہ ساری چیزیں نہیں چھپا رہا تھا میں نے تمہیں اس بار میں بتانے کی کوشش کیا تھا پر میں نہیں بتا پایا سانگ سے سن کر اتنی زیادہ اپسے رجاتی ہے کہ وہ تورنٹین سے چلی جاتی ہے اور تب ہی اس کا موبائل فون یہی پر ہی گر جاتا ہے اور یونگزے بھی اس کے پیچھ جانے کی کوشش کرتا ہے تو لنٹین سے پکڑ کے روک لیتا ہے تو یونگزے سے کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے میں تمہیں موقع دونگا پھر تم مجھے اچھے سے مار لینا اور یونگزے یہاں سے سانگ کا پیچھے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے اور وہ جلدی سے جا کر سانگ کو روکتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اچھا اب مجھے سمجھ آیا کہ تم میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں تھے کیونکہ تم نے مجھے وہ ایمیل بھیجا تھا تمہیں پاتا ہے اس ایمیل کی وجہ سے ہی میں اب تک لنٹین کے اوپر گیوپ نہیں کر پائی نہیں تو میں تو اسے کب کا بھول چکی ہوتی اور میری امیدیں کبھی آگے نہیں بڑھتی اور اب مجھے جا کر سمجھ آ رہا ہے کہ لنٹین نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا اور میں اس سے کہہ رہی تھی کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یونگزی سے بتاتا ہے کہ میں اس دن بہت زیادہ ڈرنگ تھا اور تب تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لنٹین کی کوئی گل فرنڈ ہے بھی یا نہیں میں نے بس تمہاری ایمیل کو فیک سمجھ کے اس میں ایمیل کر دیا تھا اور پھر میں تمہیں جس دن سچ بتانا چاہتا تھا اس دن تم کافی زیادہ ڈرنگ ہو چکی تھی اور تم نے مجھے بتائی تھی کہ وہ ایمیل تمہاری لیے ایک بہت ہی اچھی میموری ہے جس سے تمہیں پتا لگتا ہے کہ لنٹین کم سے کم تمہاری فکر کر رہا ہے اور اسی وجہ سے میں تمہیں سچ نہیں بتا پا تو سونگ کہتی ہے کہ اب مجھے لیکن پتا چل گیا کہ تم میرا فیک بائی فرنڈ بننے کے لیے اس لیے مان گئے تھے کیونکہ تم گلٹی تھے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زاوین انڈو کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور وہ بہت ہی خوش جاتی ہے کہ یہ لوگ بس فیک ریلیشنشپ میں تھے اور پھر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور سونگ یونگزی سے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے سچ میں لائک کرنے لگ گئے ہو لیکن شاید یہ بس میری ہی سپنے تھے اس لئے اب تم مجھ سے دور لینا یہ میری طرف سے تمہارے لیے وارنگ ہے اور یہاں پر زاوین لنٹین کو بھی اس بارے میں بتا دیتی ہے کہ یونگزی اور سونگ تو بس فیک ریلیشنشپ میں تھے اور یہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے سونگ کو جیتنے کا اور پھر زاوین سبھی ٹیم میمبرز کو بھی اس بارے میں بتا دیتی ہے کہ یونگزی اور سونگ فیک ریلیشنشپ میں تھے اور یہاں دوسری طرف سونگ کو اس کا موبائل ملنی رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے فون پر کال کرتی ہے اور لنٹین اس کا کال اٹھا کے اسے بتاتا ہے کہ تم اپنا فون وہیں پر ہی گیا کر چلی گئی تھی پھر سونگ واپس سے آئی رہی ہوتی ہے تب ہی اسے یہاں پر یونگزی مل جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تم سے بولی تھی نہ کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تم بولو گی اور پھر میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا ایسا نہیں ہو سکتا تب ہی یہاں پر لنٹین آ کر ان دونوں سے کہتا ہے کہ اب تمہوں کے ایکٹنگ کرنا بند کرو میں جان چکا ہوں کہ تم دونوں فیک ریلیشنشپ میں تھے اور پھر لنٹین آن سونگ کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگلی بار ایسا کچھ مت کرنا یونگزی دیکھ کر اپسیت ہوتا ہے پر وہ خود کو سمجھاتا ہے کہ ہاں یہ سب صحیح ہے اس طریقے سے ہم دونوں کی ہی لائف نارمل ہو جائے گی پھر نیکس ٹیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنٹین آن سونگ کو اس بار میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اب بس میں اپنے ڈیٹ سے سب کچھ ڈیل کر لو پھر ہم دونوں کو ساتھ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے اسے بول کر وہ اسے کس کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے پر سونگ اپنا فیس سائٹ کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو لنٹین مان جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزورٹ میں آنے کے بعد لنٹین یونگزی سے ملنے آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب سے میں سونگ کو پھر سے ڈیٹ کروں گا تو تمہیں اب سونگ کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ بول کر وہ چلا جاتا ہے اور پھر یونگزی سونگ کا بریس لٹ اپنے ہاتھ سے نکال لیتا ہے نیکس دے ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں واپس کنٹری آنے کے لئے اور واش روم میں زا ین چپکے سے سونگ کا ٹکٹ لے کر اسے فار دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے آخر مجھ سے پنگا کیوں لی یہ اس کی سزا ہے سبھی یونگزی کو سونگ کا بریس لٹ یاد آتا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں لے کر آیا پھر وہ سبھی سے کہتا ہے کہ میرا ایک ضروری سامان چھوٹ گیا ہے میں اسے لے کر آتا ہوں اور پھر یونگزی ترنتیہ سے جاتا ہے اور ریزورٹ پہنچتا ہے اور پھر وہ اس بریس لٹ کو ڈھونی لیتا ہے پر وہاں سے آنے میں پھر اسے کافی زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور یہاں پر سونگ اس کا ہی ویٹ کری ہوتی ہے اور وہ سبھی کو بتاتی ہے کہ اس کا ٹکٹ نہیں مل رہا تو لنتیان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں چلو ایک نیا ٹکٹیں لیتے ہیں پر تبھی سونگ بتاتی ہے کہ اس کا پاسپورٹ بھی گھوم گیا ہے تو سٹاف کہتی ہے کہ پھر تو ابھی آپ کو ٹکٹ نہیں مل سکتی اب تبھی پلین ٹیک آف ہونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور لنتیان کو بھی اس کے ڈیٹ کا کال آتا ہے کہ اسے جلدی پہنچنا پڑے گا سونگی سے کہتی ہے کہ تو میری فکر مت کرو تم جاؤ میں بھی آئی جاؤں گی پھر سبھی لوگ کو فلائٹ سے جانے ہی پڑتا ہے اور صرف سونگ اور یونگزے یہاں پر ہی بچتے ہیں یونگزے جیسی آئرپورٹ پہنچتا ہے تو وہ یہاں پر سونگ کو دیکھ کر شک ہوتا ہے سونگی سے بتاتی ہے کہ میرا بھی ٹکٹ اور پاسپورٹ گھوم ہو گیا جس کی وجہ سے میں نہیں جا پائی پھر یہ دونوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو یہ دونوں گھومنے کے لئے کافی زاری چھے گی جاتے ہیں اور دونوں ساتھ میں اچھا ٹائم انجوائی کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ دونوں ہوتل آ جاتے ہیں پر ان لوگ کو ایکسٹر روم نہیں ملتا جس کے وجہ سے دونوں کو ہی ایک ہی روم میں رہنا پڑتا ہے تو دونوں ہی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں کی رہا میں اس ڈبل بیٹ میں سوئیں گی کیسے تبھی یونگزے سونگ کے کلوز آنے لگتا ہے اسے کس کرنے کے لئے اور تبھی سونگ کے موبائل میں لنتیان کا کال آ رہا ہوتا ہے تو یونگزے ترنٹی روم سے باہر چلا جاتا ہے پھر سونگ اس کا کال اٹھاتی ہے اور لنتیان اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم اور یونگزے ساتھ میں ہو تو سونگ جھوٹ بولتی ہے کہ نہیں میں اکیلے اس ہوتل میں رکی ہوئی ہوں اور پھر سونگ اسے زیادہ ڈیٹیل نہ پتاتے ہوئے کال بھی کٹ کر دیتی ہے اور یہاں لنتیان پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور اسے پورا شک ہوتا ہے کہ دونوں ساتھ میں ہوں گے اب یہاں پر یونگزے واپس آ جاتا ہے تو سونگ اسے کہتی ہے کہ مجھے یہاں پر بلکل بچھا نہیں لگ رہا چل ہم لوگ کئی بار گھومنے چلتے اب تب یہ دونے ایک پارٹی میں آ جاتے ہیں جہاں پر سبی لوگ ڈانس کر رہے تھے تو یونگزے اور سونگ بھی ساتھ میں ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف لنتیان سونگ کے ہوتل میں کال کر کہ پتہ کرنے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کیا وہ کسی آدمی کے ساتھ میں پر آئی ہے یا کیلی پر سٹرافوں سے اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاتی ہے پھر رات میں اتنا گھومنے کے بعد دونوں واپس ہوتل روم میں آ جاتے ہیں اور یونگزے نیچے سو جاتا ہے اور سونگ اوپر بیٹ پہ اور پھر نیکس دے دونوں اپنا لگش لیک کر اپنی فلائٹ کے لئے نکل رہے ہوتے پر سونگ تو جانے کے لئے ریڈی نہیں ہوتی ہے اور وہ یونگزے سے کہتی ہے کہ کیا ہم ایک دن اور یہاں پر رکھ جائے اور یونگزے اس کے لئے نہیں مان رہا ہوتا ہے تو سونگی سے روک کر کہتی ہے کہ کیا تمہیں اس بارے میں نہیں بتا کہ میں نے بس جان مجھ کے اپنا پاسپورٹ گھومنے کی ایکٹنگ کری تھی صرف تمہارے لئے میں جانتی ہو کہ تم مجھے لائک کرتے ہو اور اس لئے میں بھی اپنی فیلنگز تمہارے لئے کنفرم کرنا چاہتی ہوں پھر یونگزے سونگ کو سمجھاتا ہے کہ جو لنٹیان تمہیں دے سکتا ہے وہ میں نہیں اور میں تمہیں چھوڑ کر واپس سے لنٹیان کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں ابھی لنٹیان کا کال آنے لگتا ہے تو سونگ اس کا کال بھی کٹ کر دیتی ہے اور سونگ یونگزے سے کہتی ہے کہ میں اب لنٹیان سے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہتی ہوں میرے دل میں صرف تم ہو یونگزے سب سن رہا ہوتا ہے پر سونگ کو بار بار لنٹیان کے کال آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا موبائل ہی سوچ آف کر دیتی ہے اور میری تو ہیلتھ کنڈیشن بھی ٹھیک ہی رہتی ہے تو میں تمہیں اپنے فیوچر کا پرامس نہیں دے سکتا ہوں یہ سب سمجھا کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ دونوں ہی فلائٹ سے اپنے کنٹری پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر لنٹیان سونگ کو پیک کرنے آئے ہوتا ہے اور یونگزے نے سونگ کو اچھے سمجھا دیا تھا کہ تمہیں لنٹیان کے پاس ہی جانا ہوگا اور تم مجھے پیچھے مر کر بلکل بھی مت دیکھنا تو سونگ ویسی کرتی ہے اور وہ لنٹیان کے پاس چلی جاتی ہے اور پیچھے یونگزے یہاں پر بے ہوچ ہو کے گر جاتا ہے پھر نیکس سین میں جب یونگزے کو ہوش آتا ہے تو وہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے اور یہاں پر سونگ اس کی کیر کر رہی ہوتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم پیچھے مر کر مت دیکھنا سونگ کہتی ہے کہ جیسا تم نے کہا تھا میں ویسی کر رہی تھی پر مجھے یاد آیا کہ میں اپنا ایک گفت بھول گئی ہوں اور تب ہی سونگ کوئی بہانہ کر کے یونگزے سے ملنے جا رہی ہوتی ہے اور وہ اسے دیکھ لیتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور تب ہی میں نے تمہیں بے ہوش ہوا دیکھی تو ترنت ہی ہسپیٹل لے آئی اور اس بارے میں میں نے لنٹیان کو بھی پتہ لگنے نہیں دی ایک کام کرو ابھی یہاں سے جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں لنٹیان کے پاس رہنا چاہیے سونگ گسہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک تو میں تمہاری کیا کر رہی تھی پر تم مجھے یہاں سے بھکا رہے ہو اور پھر وہ گسے میں یہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنٹیان سونگ کو ڈینر پھلے کے جاتا ہے اور وہ سونگ سے یونگزے کی کنڈیشن کے بارے میں سچ بتانے کے لیے کہتا ہے سونگی سے بتا دیتی ہے کہ یونگزے کو بھی نہیں پتا کہ اسے کونسی بیماری ہے اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس کی بیماری کے بارے میں پتا چلے اور مجھے بھی اچانک سے اس بارے میں پتا چلا تھا اس کی یہ بیماری سپورٹس انگزیٹی سے ریلیٹڈ ہے اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں اس کی بیماری ٹھیک کرنے میں تو لنٹیان سونگ سے کہتا ہے کہ یہ سب تم مجھ پہ چھوڑ دو آخر میں بھی تو اس کا فرینڈ ہو نا تو میں اس کی ہیلپ کروں گا تمہیں ان سب کے بیشے پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے تم بس میرے پاس آجاؤ یہ میرے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر نیکس ٹیم دیکھتے ہیں کہ یونگزی ہسپیٹل سے ڈسچارج ہو جاتا ہے اور پھر رات میں لنٹیان اور یونگزی ٹیبل ٹینس کھیلنے جاتے ہیں اور یہ دونوں ساری اپنی پرانی میمریز یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں کیسے فرینڈز بنے تھے اور پھر یہ دونوں واپس سے کافی زیادہ اچھی فرینڈشپ والی باتیں کرنے لگتے ہیں اور لنٹیان یونگزی سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے کوئی سیکریٹس ہے تو اس سے پہلے مجھے بتانا کیونکہ میں تمہارا فرینڈ ہوں ایسا پول کر وہ چلا جاتا ہے تو یونگزی سوچ پر پڑھا ہوتا ہے کہ کہیں سے میری بیماری کے بارے میں پتا تو نہیں لگ گیا لیکن سونگ نے تو مجھے بولی تھی کہ وہ لنٹیان کو اس بارے میں نہیں بتائے گی پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سونگ کوچ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کوچ اسے سچ کہنے کے لئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر یونگزی کی کیا کنڈیشن ہے تب ہی لنٹیانیا پر آ کر سونگ سے کہتا ہے کہ آخر تم کوچ کو سچ کی نہیں بتا دیتی اور وہ یونگزی کی بیماری کے بارے میں کوچ کو بتا دیتا ہے پھر سونگ کوچ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ اس بارے میں سبھی کو مت بتانا نہیں تو یہ گوسپ فیل جائے گی اور تب ہی یہاں پر یونگزی کی ٹرینر بھی آ جاتی ہے اور اس بارے میں کوچ ان سے بات کرتے اور پھر یونگزی کی بیماری کے بارے میں کچھ بھی نہیں چھپتا ہے اور پورے ٹیم کو پتا لگ جاتا ہے اور سونگ سبھی کو منا رہی ہوتی ہے کہ پلیز اس بات کو فیلانا مت اور پھر نیکس دے سونگ یونگزی سے ملنے کے لئے اس کے روم میں جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میں نے کوچ سے بات کی اور کوچ تمہاری کافی فکر کر رہے وہ نہیں چاہتے کہ تم کمپیٹیشن میں پات لو نہیں تو تم کہیں واپس سے بیمار نہ ہو جاؤ تو یونگزی سونگ سے پوچھتا ہے کہ کیا کوچ کو میری بیماری کے بارے میں پتا چل گیا پھر یونگزی پوچھتا ہے کہ کیا لنتیا ان کو بھی اس بارے میں پتا ہے تو سونگ اس سے کہتی ہے کہ سوری میں نے سبھی کو اس بارے میں بتا دی تو یونگزی بیچارہ اور بھی زیادہ انبیرس ہو جاتا ہے کہ سبھی کو اس بارے میں پتا لگ گیا پھر اس کے بعد یونگزے اکیلی اپنے سویم فریکٹس کے لی جاتا ہے اور سانگ اس سے یہاں پر سوری کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے سب کو پتہ لگ گیا پھر نیکس دیم دیکھتے ہیں کہ یونگزے کی ٹرینر اس سے اس بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے کہ آخر اس کی بیماری کونسی چیز کے ریلیٹڈ ہے وہ سے پوچھتی ہے کہ کہیں بچپن میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرنس تو نہیں ہوا جس کی وجہ سے تم بہت زیادہ ٹراما میں چلے گئے اور آج تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو یونگزے تو کچھ بچپن کا یاد ہی نہیں کر پاتا ہے تو ٹرینر کہتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں تمہیں روز ریلیکسیشن تھرپی دوں گی اور پھر تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی پھر اس کے بعد لنٹیان یونگزے سے کہتا ہے کہ چلو ساتھ رننگ کرنے کے لیے چلتے ہیں پھر رننگ کرنے کے بعد لنٹیان یونگزے سے پوچھ لگ جاتا ہے کہ کہیں تم سانگ سے گصہ تو نہیں ہو گئے جو اس نے تمہارے بارے میں ہم سبی کو بتا دی تو یونگزے کہتا ہے کہ نئی میں اسے بلکل بھی بلیم نہیں کر رہا ہوں تو لنٹیان کہتا ہے کہ ویسے میں تمہیں ایک سیکریٹ بتانا چاہتا تھا میں نے ڈیسائٹ کیا ہوں کہ اگر میں اس بار کے کمپیٹیشن میں فرسٹ راؤں گا تو اسی دن ہی میں سانگ کو شادی کے لیے پروپوس کر دوں گا یہ سن کر یونگزے تھوڑا سا اپسٹ ہو جاتا ہے پھر نیک سیر میں ہم نے کہیں کہ سانگ یونگزے سے ملنے گئی ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے کچھ سپیشل کھانا بنا کر لائی ہوں اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے گصہ ہو تو یونگزے کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں اور وہ اسے اندر آنے کے لیے کہتا ہے پھر سانگ یہاں پر بیٹھ کر ٹیفن کھول کر اسے کھانا دکھا رہی ہوتی ہے اور تبیت میں وہ یہاں پر ایک میڈیسن دیکھ کر جلدی سے انٹرنیٹ پر سرچ کرتی ہے اور وہ یونگزے کو چلاتی ہے کہ آخر تم یہ میڈیسن کیوں لے رہے ہو پوچھنے بھی تو تمہیں سمجھایا تھا نا کہ تمہیں ابھی کمپیٹیشن پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی ہیلتھ کا دھیان رکھنا چاہیے تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ میڈیسن تمہارے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے تو یونگزے سے کہتا ہے کہ تم میری فکر چھوڑو اور اپنی دیکھو تو سانگ اسے کہتی ہے کہ آخر میں تمہاری فکر کیسے نہ کرو تم اور بھی زیادہ بیمار ہوتے جا رہے ہو تو یونگزے کہتا ہے کہ ہاں میں بہت زیادہ بیمار ہوں اور میں بہت ہی ہوپلس ہو چکا ہوں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میری فکر نہ کرو ایسا بول کر یونگزے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو سانگ اسے کہتی ہے کہ آخر تمہارا مطلب کیا ہے تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہے ہو تو یونگزے سانگ کو بتاتا ہے کہ میں یہ سب تمہاری لیے کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں خوش دیکھ کر ہی میں خوش رہ پاتا ہوں اس لئے تم جاؤ یہاں سے اور میرا پیچھا چھوڑ دو تو سانگ کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں نے بھی لنتیاں کو صرف تمہاری لیے ایکسپٹ کری ہوں میں بھی تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے ایسا کر رہی یہ سن کر یونگزے بہت ہی خوش جاتا ہے اور سانگ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اب سے میں دوسروں کے بارے میں سوچنا بند کر دوں گا اور خود کی لائف پہ دھیان دوں گا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ یہ چیز ہے جو تمہیں کب سے کہنا چاہتا تھا اور یونگزے سانگ کو آئی لیو کہتا ہے تو سانگ بھی بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں یہی کہنا چاہتی تھی اور یہ دونوں کس کرتے ہیں پھر نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں یونگزے اور سب ہی لوگ ٹریننگ کے لئے گئے ہوئے تھے اور یہاں یونگزے سانگ کے بارے میں ہی سوچ کر بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے تب بھی لنتیاں بھی یہ نوٹیس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے ہو پھر اس کے بعد یونگزے کوچ سے بات کرتا ہے کہ وہ سچ میں اب اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اور اپنی بیماری پر دھیان دے گا کیونکہ کوچ بھی یہی چاہتے ہیں کوچ تو بہت ہی خوش جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھا اب تمہیں اکل آئیے اب تم اپنی ٹریٹمنٹ پر پہلے دھیان دو اور اپنی ٹرینر سے بھی تھرپی لیتے رہو تو یونگزے ہاں بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم لیتی ہیں کہ یونگزے اور سانگ بیچ پر ہوتے ہیں یونگزے سے کہتا ہے کہ اب میں کمپیٹیشن میں پارٹ نہیں لے رہا ہوں اور اب میں اپنے خود کے اوپر دھیان دوں گا سانگ خوش ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھ سے پرومیس کرو کہ تم ہر بار مجھ سے ساری چیزیں بتاؤگی اور پھر ہم دونوں ساتھ میں مل کر ہر پرابلم کا سولیشن نکالیں گے تو یونگزے پرومیس کر لیتا ہے اور سانگ کے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لنٹیان کار میں بیٹھ کر ان دونوں کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کافی زیادہ جیلس ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور روم میں ساری چیزیں دور فور کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی سسٹر لنچین تو اس کے لئے کافی زیادہ فکر کرنے لگتی ہے کہ آخر اسے کیا ہو گیا اور پھر لنٹیان روم سے باہر نکلتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اس نے دیکھا وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سانگ اور یونگزے بس فرینڈ ہیں اور پھر اس کے بعد لنٹیان یونگزے سے ملنے جاتا ہے اور اسے اس بارے میں پھر سے بتاتا ہے کہ بس میں فرسٹ آ جاؤں پھر میں سانگ کو پرپوز کرنے والا ہوں اور تم میرے بیس ٹرینڈ ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دوگے نا تو یونگزے ہاں کہتا ہے اور پھر یہ دونوں جن سویمنگ کرنے کے پریکٹس کرنے آ جاتے ہیں اور لنٹیان سوچ رہا ہوتا ہے کہ چاہے جو ہو جائے مجھے یہ کامپیٹیشن جیت نہیں ہوگا پھر نیکس انوم دیکھتے ہیں کہ یونگزے کا اسسسٹنٹ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے بارے میں باہر نیوز فیل گئی ہے کہ تم بیمار ہو اور جلد ہی ریٹائر ہونے والے ہو پھر یہ سب کیا ہے دیکھو اب تمہاری وجہ سے مجھے کتنا صدق کام کرنا پڑ رہا ہے اور کوچ کو بھی یہاں پہ ریپورٹرز کی طرف سے کال آ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی یونگزے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یونگزے ٹھیک ہے کے نہیں یا وہ سچ میں بیمار ہے جو کامپیٹیشن میں پاٹیسپیٹ نہیں کر رہا تو کوچ ان لوگ کو اس بارے میں سچ نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یونگزے اپنی ٹرینر سے تھرپی لینے کے بعد جا رہا ہوتا ہے تب ہی سونگی سے میسج کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں واپس سے تمہاری پرائیوٹ شیف بن جاؤ تو یونگزے اسے ہاں کہہ دیتا ہے پھر اس کے بعد سونگ لنتیان سے ملنے جاتی ہے اور اسے اس بارے میں بتاتی ہے کہ میں نے سوچ لی ہوں کہ میں تمہاری بتائی ہوئی جاب نہیں کروں گی بلکہ یونگزے کی ہی پرائیوٹ شیف کی جاب کروں گی تو لنتیان تو اسے چلانی لگ جاتا ہے کہ آخر تم میری بات کیوں نہیں سنتی ہو اور پھر وہ خود کو کام ڈاؤن کر کے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی تم اس کی پرائیوٹ شیف بن جاؤ پھر نیک سین میں یونگ زے اپنے سویمنگ کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تب ہی لنتی آنے ہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس سے سویمنگ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں اس کی طرح اتنا ازادہ فاسٹ کیوں نہیں ہوں اور پھر وہ یونگ زے سے ٹپس وغیرہ مانگتا ہے کہ آخر وہ اتنا فاسٹ کیسے تو یونگ زے اسے ساری ٹپس وغیرہ بتا دیتا ہے کہ آخر وہ سویمنگ کرتے ہوئے کیسے ساس لیتا ہے اور کیسے ساب سے کرتا ہے پھر نیکس دے سے سونگ یونگ زے کی پورا دن کیار کر رہی ہوتی ہے اس کی پرائیوٹ شیف بن کر اور پھر آخر کار کامپیٹشن والا دن آئی جاتا ہے اور جیسا کہ یونگ زے نے لنتیان کو سکھایا تھا وہ ویسے سویمنگ کرتا ہے اور کامپیٹشن میں فرسٹ آ جاتا ہے اور سونگ یہ ساری کامپیٹشن کے اپ ڈیٹس یونگ زے کو بھیج رہی ہوتی ہے اور یونگ زے بھی یہاں پر سویمنگ کی پرائکٹس کر رہا ہوتا ہے اور تبھی اچانک سے اسے وہی ٹراما ہوتا ہے اور وہ پانی کے بیچ میں ہی بے ہوش جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسسٹینڈ اور یونگ زے کی پیرننٹس اسے دھونتے ہوئے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور اسے پانی میں ڈوپتا ہو دیکھ کر جلدی سے اسے لے کر ہسپیٹل جاتے ہیں اسری طرف کامپیٹشن ختم ہونے کے بعد لنٹیاں سونگ کو ایک جگہ پھیلے کے جاتا ہے اور یہ ساری ڈیکوریشن دیکھ کر سونگ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسے پروپوس کرنے والا ہے تو سونگ اس سے پہلی کہہ دیتی ہے کہ سوری میں تمہیں ایکسپ نہیں کر سکتی اور پھر وہ یہاں سے جاتے ہوئے یونگ زے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر نیکسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونگ زے کو ہسپیٹل میں ہوش آ جاتا ہے اور اسسٹین اسے اس بارے میں بتاتا ہے کہ اسے یہاں پر اس کے موم ڈیڈ نے لے کر آیا ہے اور یونگ زے کو تو ہوش آتے ہی یہ فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ لنٹیاں کامپیٹشن میں جیتا یا نہیں تب ہی اسے سونگ کا کال آتا ہے اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ آخر میں نے تمہیں اتنے سارے کالز کی تم نے اٹھائے کیوں نہیں تو یونگ زے فون کال چیک کر کے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بارہ کالز کری تو آخر تم کیا لنٹیاں کے کامپیٹشن پر دھیان دینے کی پچھا ہے میرے پر دھیان دے لیتی سونگ کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے میں کتنی زیادہ پریشان تھی تم نے میرے اتنے کالز نہیں اٹھائے مجھے تو لگا کہ تمہیں کچھ ہو گیا ہے اور وہ یونگ زے سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں پر ہو میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں تو یونگ زے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں تمہارے دل میں اور فکر مت کرو میں تھوڑی دن میں تم سے ملنے آ رہا ہوں پھر کال رکھنے کے بعد سونگ یونگ زے کا بریسلٹ اور اس کی ڈائری پڑھ رہی ہوتی ہے جس میں یونگ زے نے لکھا ہوتا ہے کہ وہ سونگ سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے اس سے پڑھ کے سونگ تو بہت ہی زیادہ خوشی جاتی ہے پھر نیک سین میں سونگ اور یونگ زے ملتے ہیں اور سونگ اس سے اس کا بریسلٹ واپس کرتی ہے تو یونگ زے سے پوچھتا ہے کہ کہیں تم نے میرے روم میں جا کر میری ڈائری تو نہیں پڑھ لی نا تو سونگ پہلے تو منا کرتی ہے اور پھر بتا دیتی ہے کہ ہاں میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی تب ہی تو مجھے پتا چل گیا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو اور وہ یونگ زے کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے کہنا چاہیے پھر یہ دونوں اچھا ٹیم سپین کرنے کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں اور یونگ زے سونگ سے پوچھتا ہے کہ لنٹیا نے یہ کمپیٹیشن جیت گیا تو تم اسے کانگریچولیٹ کرنے گئی تھی یا نہیں مجھے اقین ہے کہ اس نے جیتنے کے بعد تمہارے ساتھ سیلیبریشن کیا ہوگا سونگ پوچھتی ہے کہ اگر وہ مجھے شادی کے لیے پروپوس کر دے تو تم کیا کروگے تو یونگ زے کہتا ہے کہ اس نے کر دیا سچ میں وہ بہت ہی فاسٹ ہے مجھے پتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے اسے ہاں نہیں کہوگی تب ہی سونگ کے انکل اور لنٹیا اس کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ان دونوں کو دیکھ کر سونگ اور یونگ زے جلدی سے اپنا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر انکل سونگ کو بتاتے ہیں کہ آخر تمہیں اتنا دلیٹ کیوں آئی ہو تمہیں پتا ہے تمہاری موم بے ہوش ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں کتنے کالز کیے پر تم نے تو کال بھی نہیں اٹھائی تو سونگ بتاتی ہے کہ میرا فون سویچ آف ہو گیا پھر سونگ اپنے موم کے فکر کرتے ہوئے جلدی سے انہیں دیکھنے کے لئے گھر میں چاہتی ہے دوسری طرف ہم یونگ زے کے ڈیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے کوچ کو چھلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلکل بھی اچھے سے ٹرین نہیں کرتے ہیں اور ان کا یونگ زے مرتے مرتے بچا تو کوچ اس کے ڈیٹ کو چھلاتے ہیں کہ آپ بیچارے یونگ زے کے اوپر اتنا پریشر ڈال رہے ہیں اور ضرور آپ کے پریشر کی وجہ سے اسے سپورٹس انگزائیٹی ہو رہی ہے اور وہ بیچارہ بیماری سے جوج رہا ہے اور یونگ زے کے ڈیٹ بھی ہار نہیں مانتے اور اسے جھگڑا کر کے ہن سے چھلے جاتے ہیں پھر نیکس ڈی یونگ زے کے ڈیٹ اسے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے کوچ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم بیمار ہو تو آخر تم مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا رہے تھے تو یونگ زے کہتا ہے کہ ڈیٹ کچھ کچھ زیادہ ہی کہہ رہے تھے میں اتنا بھی بیمار نہیں ہوں اور ٹھیک ہوں تب ہی یہاں پر سانگ آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زاوین بھی اور سانگ کی موم دونوں سے پوچھ لگتی ہے کہ آخر تم دونوں کون ہو پھر یونگ زے اپنی موم کو بتاتا ہے کہ اس سانگ میری پرائیوٹ شیف ہے اور یہ زاوین بس میری نارمل فرینڈ ہے اور اس کا یہاں آنا تو کولیفر ہے ہی نہیں تو زاوین کہتی ہے کہ آنٹی یہ جھوٹ کہہ رہا ہے میں اس کی گرر فرینڈ ہوں کیا آپ نے نیوز میں نہیں دیکھا میں وہی سوپر سٹار ہوں اس کے بارے میں یونگ زے کے ساتھ رومر فیلی ہوئی ہے تو یونگ زے کی موم پوچھتی ہے کہ یعنی وہ ساری نیوز سچ ہے تو سانگ جلدی سے کہتی ہے کہ نہیں آنٹی ایکچول میں میں یونگ زے کی گر فرینڈ ہوں اور یہ دیکھو ہم نے کپل بریس ریٹ بھی پہنا ہوا ہے نیکس ڈی ہم دیکھتے ہیں کہ لنٹیان کا انٹرویو لینے کے لیے سبھی ریپورٹر سے یہاں پر آئے ہوتے ہیں اور لنٹیان نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ وہ یونگ زے سے ایسے نہیں ہار سکتا ہے وہ سوچتا ہے کہ سانگ نے اسے منع کر دیئے تو کیا ہوا جب وہ اپنے ڈیڈ کو منع لے گا تو سانگ کو ماننا ہی پڑے گا پھر انٹرویو کے بعد لنٹیان اپنے ڈیڈ کے ساتھ سانگ کو ملواتا ہے اور ان سے کہہ دیتا ہے کہ دیڈ میں نے سوچ لیا ہوں کہ میں سانگ سے ہی شادی کروں گا سانگ تو یہ سن کے حیران ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آخر تم یہ کیا کہہ رہے ہو اور وہ اس کے ڈیڈ کو بتا دیتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ اب میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں ایسا بول کر سانگ جلدی سیاں سے بھاگ جاتی ہے لنٹیان بہت ہی اپسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے ڈیڈ اسے سمجھانے لگتے ہیں کہ دیکھو اس بار میں نے تمہیں منع نہیں کیا بلکہ وہ لڑکی نہیں تمہیں ریچیک کر کے چلی گئی اس کے بعد لنٹیان اکیلے بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے اور سانگ اور اپنے پرانے ٹائمز یاد کر رہا ہوتا ہے کبھی لنٹیان کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسے اپنے بھائی کے لیے سانگ کے اوپر گصہ آ رہا ہوتا ہے نیکس ڈی لنٹیان اپنے آفیس میں ہوتی ہے اور اسے اس بارے میں پتا لگتا ہے کہ زاوین اور یونگزے کے افیر کے رومرز تو فیلے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے زاوین کافی زیادہ فیمس چل رہی ہے لنٹیان یونگزے کی موم ڈیڈ کو ملنے کیلئے بلاتی ہے اور ان کے سامنے آفر رکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر یونگزے اور زاوین کا ایرپرائزمنٹ ہو جائے گا تو اسے کافی پبلیسٹی ملے گی اور اس آفر کی وہ کافی زیادہ پیسے دے رہی ہوتی ہے اور یونگزے کے ڈیڈ نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو تو یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے میں ایک اچھا کوچھ آئر کروں گا اپنے سارے پیسے لگا کر تب ہی یونگزے کی موم نے بتاتی ہے کہ جو تم نے سارے پیسے سیف کیے تھے میں نے اس سے سٹاکس خرید لی اور دیکھو یہ آفر اچھا ہے ہم تھوڑے پیسے کما لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں کانٹریک پر سائن کر دیتے ہیں جیسی یونگزے کو یہ بات بتا لگتی ہے تو وہ یہاں پر آ کر اپنے موم ریٹ کو چل لاتا ہے کہ آخر آپ لوگ پیسے کے لئے ایسا کیسے کر سکتے ہو پھر یونگزے بہت زیادہ غصے میں سانگ کو اپنے ساتھ ائرپورٹ لے کے جاتا ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ہم لوگ کہاں پر چل رہے ہیں تو یونگزے اس سے بتانے لگتا ہے کہ چلو کہیں دور چلتے مجھے یہاں پر رہ کے بھی روز ڈری لگ رہا ہے کیونکہ میری بیماری بس بڑھتی رہ جاری ہے اور روز مجھے ڈاکٹر کے ساتھ بس بات کر کے کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو پا رہا اور میرے پیرنٹس بھی بس میرا یوز کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں اور میں ان ساری چیزوں سے بہت پریشان ہو چکا ہوں اور ویسے رہنے دو میں تم کو ان سب چیزوں میں نہیں لینا چاہتا ہوں تو تم یہی پری رو میں جاتا ہوں تو سانگ اس سے کہتی ہے کہ جو ہو جائے میں تمہیں اکیلہ نہیں چھوڑوں گی پھر سانگ اس بارے میں بات کرنے کے لیے کوچھ کو کال کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ یونگزے ابھی کافی زیادہ پریشان ہے اور تھکا ہوا ہے کوچھ آئیڈیا دیتی ہے کہ کام کرو تم لوگ اچھا ٹائم سپین کرو اور یونگزے کا مو ٹھیک ہونے دو اور پھر سانگ کو زینگ کا کال آتا ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ یونگزے کی ماں اسے ہرجے کے ڈھونڈ رہی ہے تو سانگ کہتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ یونگزے کی فکر نہ کرے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے اور ٹھیک ہے زینگ حیران ہی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم دونوں ساتھ میں ہو اور زینگ پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں یونگزے کو لائی کرتی ہو اور اسے ڈیٹ کر رہی ہو مجھے تو تمہارا سمجھ نہیں آتا پہلے تم لنٹین کو پسند کرتی تھی اور یونگزے کو کہ آخر یہ سانگ کتنی کنفیوز ہے لنٹین اور یونگزے دونوں نڈرکو میں سے وہ پتہ ہی نہیں کر پا کیا آپکہ وہ کس سے لف کرتی ہے سانگی سننے کی بات کال کٹ کر دیتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں کنفیوز نہیں ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں کس سے پیار کرتی ہوں اور وہ جا کر یونگزے کو پیچھے سے حق کر لیتی ہے اور پھر سانگ اور یونگزے فلائٹ سے کہیں اور گھومنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور سانگی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری وجہ سے یہ تم میرے ساتھ گھومنے چل پا رہے ہو نہیں تو تم اکیلے جانے والے تھے تب ہی یونگزے سے کس کر لیتا ہے تو سانگ کہتی ہے کہ ارے سب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یونگزے پھر سے اسے کس کرتا ہے دوسری طرف جیانگ شی لنٹیان اور سبی کو اس بارے میں بتا دیتا ہے کہ سانگ اور یونگزے ساتھ میں باہر کہیں گھومنے گئے ہیں تو لنٹیان ہی سن کے بہت ہی جیلس ہو جاتا ہے اور بیچار آکے لے بیٹھ کے اپسٹ ہوتا ہے اور زینگ اور جیانگ شی اسے دیکھ کر بہت ہی ترس کھا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سانگ اور یونگزے ایک پارک گئے ہوتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اور یونگزے اسے اپنے ڈریم کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کبھی میری شادی ہوئی تو میں بہت سارے بچے کروں گا تو سانگ پوچھتی ہے کہ کتنے تو یونگزے سے بتاتا ہے کہ چار ایک کو میں اپنے گلے پہ بیٹھاؤں گا اور ایک کو اپنے کندے پہ لوں گا اور ایک کو اپنے ہاتھ میں تو سانگ کہتی ہے کہ لیکن یہ تو تین ہی ہوئے تو یونگزے کہتا ہے کہ ایک تمہاری بیلی میں ہوگا تو سانگ اسے کہتی ہے کہ تم اپنا بو بند کرو اب تو یونگزے سے بتانے لگتا ہے کہ ویسے میرا اصل ڈریم گولڈ میڈل جیتنا ہے لیکن شاید میں کبھی جیت نہیں پاؤں گا تو سانگ کہتی ہے کہ اگر تم گولڈ میڈل جیت دے نا تو میں تمہارا ڈریم پورا کروں گی تو یونگزے کہتا ہے کہ یعنی تم مان گئی نا مجھ سے شادی کرنے کے لیے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ ہم دونوں کی بیچ میں ڈیل ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا گولڈ میڈل جیتنے میں اور یہ دونوں کس کرنے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر کچھ لیڈیز یونگزے کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے اور یہ سب ہی زاؤین کی فین ہوتی ہے اور یونگزے کی بارے میں وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ ہماری زاؤین کو چیٹ کر رہا ہے اور یہاں پر کسی اور لڑکی کو ڈیٹ کر رہا ہے اور یہ سب ہی یونگزے کو پلی بائی بولتے ہوئے اس سانگ کا بھی بال کھیچ رہے ہوتے ہیں اور یونگزے ان سب ہی سے سانگ کو بچا رہا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں نیوز میں آ جاتی ہے اور جیانگشی جیسی نیوز دیکھتا ہے تو وہ اس بارے میں کوچھ کو بتاتا ہے کہ سانگ اور یونگزے پیجنگ میں گھومنے گئے اور وہاں پر کچھ لیڈیز نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا کی پھر لنٹیاں بھی جیسی یہ نیوز دیکھ لیتا ہے تو وہ اور گصہ ہو جاتا ہے کہ میں سانگ کو اب اس کے پاس اور رہنے نہیں دے سکتا اور میں اب یونگزے سے جیت کہی رہوں گا اور یہاں یونگزے سانگ سے ساری کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں پروٹیک نہیں کر پایا تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے پھر یونگزے اسے حق کر لیتا ہے تو سانگ اسے کہتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی پرابلم پڑ جائیں گے تو مجھے ایسی حق کر لینا اب اس نیوز کی وجہ سے اس لنشین یونگزے کے موم ڈیڈ سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ہماری کمپنی نے زاؤ یین اور یونگزے کے ایرمٹیسمنٹ کے اوپر کافی پیسے خرچ کرے ہیں اور اب اس نیوز کی وجہ سے ہمیں بہت ہی ایفیکٹ پڑ رہا ہے اس لئے آپ لوگوں کو پینلٹی بھرنی پڑے گی تو یونگزے کی موم چلانے لگتی ہے کہ آخرہ ہم ایسا کیوں کریں گے یہ تو ہمارے اس ساتھ دھوکہ ہے تو لنشین کہتی ہے کہ میں نہیں چانتی پینلٹی تو آپ کو بھرنی پڑے گی پھر یونگزے کے ڈیڈ اس کی موم کو چلانے لگتے ہیں کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے پھر یونگزے کے موم ڈیڈ کے بیچ میں ایسی جھگڑا ہونے لگتا ہے تو اسسٹنٹ اس بارے میں یونگزے کو کال کر کے بتا دیتا ہے اور اسے واپس آنے کے لیے کہتا ہے اور پھر سونگ کو بھی اس کی موم کو کال آتا ہے اور وہ اسے چلا رہی ہوتی ہے کہ آخر تمہارے اور اس لڑکے کے بارے میں نیوز کیوں فیلی ہوئی ہے تم آخر ایسے کیسے لنٹیان کو چیٹ کر سکتی ہو اور اس کی موم کا بی پی ہائے ہونے لگتا ہے اور لنٹیان ان کی کیر کر رہا ہوتا ہے پھر سونگ اور یونگزے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے یہی ہمارے لئے صحیح ہوگا اور پھر نیکس دے یہ دونوں واپس آ جاتے ہیں اور یونگزے سبھی ریپورٹرز کے سامنے یہ کلیر کرتا ہے کہ سونگ اور اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بس اس کی پرائیوٹ شیف ہے سونگ بھی اپنی موم سے یہ کلیر کرتی ہے کہ میرے اور یونگزے کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی موم بھی بڑی خوش جاتی ہے پھر لنٹیان اور سونگ بہار آتے ہیں ابھی لنٹیان اسے کہتا ہے کہ مجھے تو ہم دونوں کے پرانے ٹائم ابھی بھی یاد آتے ہیں تو سونگ اس سے کہتی ہے کہ لیکن تم اور میں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ اب میرے دل میں صرف اور صرف یونگزے ہیں اور ہمیں فلاش بیک میں دکھاتے ہیں کہ یونگزے اور سانگ نے یہ ڈیل کر رہے ہیں ایکچل میں ان لوگوں کا ریال بریک اپ نہیں ہوا ہے اور ان لوگوں نے ڈیل کرے کہ وہ دونوں بس کچھ ٹائم تک بریک اپ ہونے کی ایکٹنگ کریں گے تاکہ ساری پرابلم سٹیک ہو جائے پر یہاں پر سانگ اور یونگزے دونوں ایک دوسرے کو مس کر رہے ہوتے ہیں نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لانتیاں یونگزے کے ساتھ رننگ کامپیٹیشن کرتا ہے اور لانتیاں جیت جاتا ہے تو یونگزے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے تو لانتیاں کہتا ہے کہ مجھے سانگ واپس چاہیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو اور مجھے واپس کر دو تو یونگزے بھی اسے یہ پرامس کر لیتا ہے اور مان جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے نیکس اپیسوڈ دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا